موسیقی 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 ہلو فرنس اسلام علیکم ملکم تو می چینل فرنس آج میں آپ سب کیسے شیئر کرنے جاری ہوں ایک کیپ نیٹنگ کیپ جو میں بنا رہی ہوں چار سے لے کے پاس سال تک کے بچے کے لیے اس طریقے سے اس کی لکھ ہے دیکھیں آپ اس طریقے سے ہے یہاں پر میں نے ایک ڈیزائن ڈالی ہے ہلکا سا جو کہ بہت ہی سندر ہے اور اس ڈیزائن کی وجہ سے یہ تھوڑا سا اسٹیچیبل بھی ہے آگے میں نے اس کو بلکل سٹیپ بائی سٹیپ بنانا بتائی ہے آپ اسے کیسے اپنی ساپ سے سوٹا بڑا بنا سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں اس کے لک اس طریقے سے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کے لک ہے اور میں نے آپ پر ایک سوٹا سا پوم پوم بول بھی لگایا ہے آپ چاہے تو اسے ایسے بھی رکھ سکتے ہیں آپ چاہے تو کوئی ریڈی میٹ جو ڈیکوریٹیف آئیٹم ہے اسے بھی آپ یہاں پر یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اسے کوئی بی بی گلز کے لئے بنانا چاہتے ہیں تو آپ پر کوئی فلاور بھی اس میں لگا سکتے ہیں جو کہ بہت ہی سندر لگے گی اس طریقے سے یہ کیاپ میں نے بنائی ہے آپ دیکھ سکتے ہو اس کی لک اس طریقے سے ہے چلے فرنس دیکھتے ہیں اسے کیسے بنانی ہے اگر پسند آئے گی تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنے فرنس دیکھنے کے ساتھ اور چینل پر نئے ہیں تو پلیس ویڈیو کو بھی سبسکرائب کر کے بی لائکر پر بھی کلک کر دیجئے گا آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن کے لئے تو چلے فرنس شٹارٹ کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو دیکھیں فرنس اس کیاپ کو بنانے کے لئے میں نے ہاں پر لی ہے اس طریقے کا جو اسوال کی اون ہے وہ اسوال کمپنی ہے اس طریقے کا اون ہے اور اس میں میں نے جو ہے دس نمبر کی سلائے کا یوز کیا ہے اس طریقے سے دس نمبر کی سلائے میں نے اس میں لگائی ہے اور آپ اپنے اون کے اکورڈنگ سلائیوں کا استعمال کر سکتے ہیں میں نے آپ پر دس نمبر کی سلائے لگائی ہے کیونکہ یہ جو اون ہے یہ تھوڑا سا پتلا والا اون ہے تو اس لئے میں نے آپ پر دس نمبر کی سلائے کا یوز کیا ہے اگر آپ کی جو اون ہے وہ موٹا ہے تو آپ جو ہے نو نمبر کی سلائے سے بھی اس کیپ کو بنا سکتے ہیں باقی جو ہے آپ کے اون کے اوپر ڈیپنڈ کرتی ہے اور آپ کی ہاتھ کے اوپر تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے اس کی میزرمنٹ میزرمنٹ جو ہے یہ میں بنا رہی ہوں چار سے لے کے پاس سال تک کے بچے کا کیپ تو اس میں میں نے جو ہے ٹوٹل فندے یہاں پر ہنڈٹ فندے میں نے آپ پر ڈالی ہے اس کیپ کے لیے میں نے آپ پر ہنڈٹ فندے ڈالی ہے کیونکہ یہ جو اون ہے میرا یہ پتلا والا اون ہے تو میں نے اپر سو فندے ڈالی ہے اگر آپ کا موٹا اون ہے تو آپ پر یہاں پر ہنڈٹی فندے بھی آپ ڈال سکتے ہیں نبی فندے اگر آپ کا جو ہے ٹریپلائے والی اون ہے تو وہ بھی آپ یہاں پر دس فندے اس میں کم کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی جو اون ہے اس کے اکورڈنگ فندے ڈالی جاتی ہے تو میری پتلی والی اون ہے اور یہ جو میں نے ڈیزائن ڈالی ہے تھوڑا سا اسٹیچیبل ہے تو اس کے لیے میں نے آپ پر ہنڈٹ فندے ڈالی ہے چار سے لے کے پاس سال تک کے بچے کا اور اگر آپ اس سے زیادہ جو ہے اس سے بڑا بنانا چاہتی ہے تو آپ اپنی حساب سے اس میں فندے لے سکتے ہیں اور فندے میں نے جو ہے آپ پر اس طریقے سے ڈبل داگا کر کے نورمل فندے ڈالے ہیں میں نے آپ پر کوئی ڈیزائنر فندے نہیں ڈالے ہیں تو میں آپ کو فندے ڈالنے سے لے کے بورڈر بنانے سے لے کے اور اوپر میں نے جو ڈیزائن سیٹ کیا ہے اس سے بھی میں آپ کو بنانا بتاؤں گی تو اس کے لئے دیکھیں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے پہلے ہم اون کو لیں گے اور اس کو ڈبل کر لیں گے جتنے بھی آپ کو فندے لینے ہیں تو اس حساب سے آپ کو اون کو لے لینے ہیں اور اس کو ڈبل کر لینے ہیں تو دیکھیں فرانس اس کے لئے میں نے آپ پر دو داگے ایک ساتھ لے لیا ہے مطلب میں نے اس کو ڈبل کر لیا ہے کیونکہ جو میں فندے ڈالوں گے اس حساب سے میں نے آپ پر لیا ہے اگر آپ سو فندے ڈالنا چاہتے ہیں تو اسے تھوڑا سا زیادہ لمبا کر کے اس کو ڈبل کیجئے گا تاکہ آپ کی جو فندے ہیں وہ آرام سے ڈل جائے اس کے بعد میں آپ کو سیمپل بنا کے دکھا رہی ہوں تو میں نے اتنا لمبا اس کو کر لیا ہے تو یہاں پر جو ہے میں اس کو گاٹ لگاؤں گی اس طریقے سے فندے جیسے ہم ڈالتے ہیں نورمیلی ویسے ہی اس کو گاٹ لگانے کے بعد یہ جو سلائے ہیں اس میں لیں گے اور فندے ہم نورمل ڈال لیں گے اور اس کے اندر سے ایسے ڈال کے اس کونکالیں گے کر کے اس کو لیں گے اور انوسسے فندے کوس veio اس طریقے سے پھر اس طریقے سے ہم انگوٹھے کو لیں گے نیچے سے ایسے کر کے اور ہی ہر mec coe combi계 کو ٹرک آپ کو جیسے بھی ایزئی لگتے ہیں آپ ایسے سپندی اس میں ڈال سکتے ہیں پھر اسں اس طریقے سے پھر سنگوٹھے کو ایسے لیں گے اور اس میں ایسا سپ فندے آسے نکالیں گے ایسے ہی فندے ڈالتے جائیں گے ہمیں جتنے فندے چاہیے ہم اس طریقے سے ڈالتے ہوئے جائیں گے تو اس میں میں تھوڑا سا فندے ڈال لیتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں فرنس اس طریقے سے میں نے آپ پر فندے ڈال لیا ہے ٹوٹل میں نے آپ پر 22 فندے ڈال لیا ہے 22 فندے ڈال لیا ہے کیونکہ میری جو ڈیزائن ہے اس حساب سے میں نے ابن نمبر پر فندے رکھے ہیں اگر آپ یہی ڈیزائن ڈالنا چاہتی ہے تو آپ کو ابن نمبر پر فندے لینے ہیں اگر آپ کوئی الگ ڈیزائن ڈال رہے ہیں تو اس حساب سے آپ کو فندے ڈال لینے ہیں کیونکہ ہماری جو کیاپ بنے گی وہ بالکل نیچے سے جو ہے اوپر تک سیم فندے میں بنے گی بورڈر کے بارد ہمیں فندے نہیں بڑھا نہیں ہے تو اس حساب سے میں نے آپ پر ایون نمبر پر 22 فندے ڈال لیا ہے اس کے بعد میں نے جو بورڈر بنائی ہے کیپ میں وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہو اور یہ جو بورڈر ہے یہ دونوں طرف سے اس طریقے سے گارٹر شریز بنتی ہے اس طریقے سے اُلٹا اُلٹا تو آپ چاہے تو اس سے دونوں طرف سے اُلٹا اُلٹا بنا سکتی ہے میں نے آپ پر دونوں طرف سے سیدھا سیدھا بنایا ہیں تو اس طریقے سے میری look آئی ہے تو اس کے لئے ہم نے فندے ڈالے ہے اُلٹی ہاتھ سے فندے ڈالے ہے اب جو سلیع جائے گی اُلٹی طرف سے tests discovery بنے گی تو اس سے ہم پورا سیدھا بناتے ہوئے complete کریں گے اس طریقے سے ہم سیدھا سیدھا بناتے ہوئے اس سے جائیں گے یہ فندے ڈالنے کے بعد آپ پہلا فندہ اس طریقے سے سیدھا بنا لیجئے اس کے بعد سارے فندوں کو ایک ایک کر کے اس طریقے سے سیدھا سیدھا بناتے ہیں کمپلیٹ کر لیجئے اگر آپ سیدھے ہاتھ سے فندے ڈال رہے ہیں تو آپ کو سیدھے طرف سے جو ہے سیدھا سیدھا ہی بنانی ہے اگر آپ اُلٹی طرف سے فندے ڈال رہے ہیں اُلٹی طرف سے بھی آپ کو سیدھا سیدھا ہی بنانی ہے مطلب دونوں سارچ سے آپ کو اس میں سیدھا سیدھا ہی بنانی ہے اگر آپ چاہے تو اُلٹا اُلٹا بھی بنا سکتے ہیں تو اس طریقے سے کرتے ہیں میں اس سلائے کو پورا کمپلیٹ کر لیتی ہو تو دیکھیں فرنس اس طریقے سے میں نے اس سلائے کو کمپلیٹ کر لی ہے اب آجائی سیدھی طرف سے یہاں پر بھی ہمیں سیدھا سیدھا ہی بناتے ہوئے اس سے بھی کمپلیٹ کرنی ہے اس طریقے سے دونوں سائج سے آپ کو سیدھا سیدھا ہی بنانی ہے جتنی بھی آپ کو بورڈر کی چوڑ آئی چاہیے اس حساب سے تو اس طریقے سے میں جتنا چاہیے اتنا میں بنا لیتی ہو اس کے بعد میں آپ کو اوپر کی جو ڈیزائن ہے وہ سٹ کر کے بتاتی ہو تھوڑا سا بورڈر میں اس طریقے سے بنا لیتی ہو دونوں سائج سے جو ہے سیدھا سیدھا سیدھے طرف سے بھی سیدھا اور اُلٹی سائج سے بھی سیدھا بناتے ہوئے تھوڑا سا بورڈر میں بنا لیتی ہو اس کے بعد جو میں نے اوپر ڈیزائن ڈالی ہے وہ میں سٹ کر کے بتاتی ہوں تو دیکھیں فرنس اس طرح سے میں نے تھوڑا سا بورڈر اس میں بنا لی ہے یہ سیدھی طرف سے میں نے جو ہے اس طرح سے سیدھا سیدھا بناتے ہوئے کمپلیٹ کر لی ہے اب لاشٹ جو ہے اُلٹی طرف سے یہ آئے گی اس میں مجھے ڈیزائن ڈالنی ہے کیونکہ میں نے دیکھے اس میں جو میں نے ڈیزائن ڈالی ہے یہ اُلٹی سائج سے شٹارٹ ہوتی ہے تو اگر آپ اس ڈیزائن کو کسی اور پروجیکٹ پر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو بورڈر کے بعد جو ہے اس کو ڈالنی ہے کیونکہ اُلٹی سائج سے ایوالا ڈیزائن ڈیزائن ہوتی ہے اگر بورڈر کے بعد آپ کو کوئی بھی پروجیکٹ پر افندے بڑھانے ہیں تو آپ سیدھی طرف سے افندے بڑھا لیجئے آپ کی جو ڈیزائن ہے وہ اُلٹی سائج سے شٹارٹ ہو جائے گی تو اس کے لئے دیکھیں یہاں پر میں نے تھوڑا سا بورڈر بنا لیا ہے بورڈر کی جو لیند یہاں پر میں نے رکھی ہے دیکھیں اس کی جو رو میں نے بنائی ہے یہاں پر دیکھیں ایک دو تین چار پات چھ چھے داری میرے اس میں آئی ہے تو میں نے یہاں پر ٹوٹل بارہ سائج کی یہ بورڈر بنائی ہے تو اگر آپ کی جو بورڈر ہے اس سے تھوڑا سا لمبا زیادہ چاہیے تو آپ یہاں پر جو ہے اپنے حساب سے اس میں بارہ چودہ سولہ رو آپ بنا سکتے ہیں آپ کو جتنا یہ موٹا چاہیے بورڈر اتنا آپ اس میں بنا سکتے ہیں میں نے آپ بارہ سلائی کی بورڈر بنائی ہے اس کے بعد میں نے اس ڈیزائن کو ڈالنا سٹارٹ کی ہے یہ دیکھیں بورڈر کے بات تھی جو سلائی سٹارٹ ہوتی ہے اُلٹی ساتھ سے وہاں پر ہی میں نے اس ڈیزائن کو سٹارٹ کر دی ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے جو ہے ہم کیا کریں گے دیکھیں آپ پر یہ جو ڈیزائن ہی ایبن نمبر پر اپنے پر چلتی ہے تو آپ اس طریقے سے پہلا فندہ شعر جو ہے سیدھا بنا لیجے ایسا جو اس اور اس کے بعد ایک یہ جو سیکنڈ والا فندہ ہے دوسرا اس کے یہاں سے دیکھئے آپ یہ یہ neچے سے تو فندہ آپ کو دیکھے گ bankrupting کے نہیں ہوا جو صلاحہ ہاں بنانا نرمل ہم کیا کرتے ہیں جو ڈالعہ Been یہاں سے ہاں سیدھا بناتے ہیں لیکن اس سے ہم یہاں سے نہیں بنائیں گے اس کو ہمیں نیچے سے ایک یہاں سے دیکھے یہ دیکھے یہ جو fraud دیکھ اسے سے سلای کو ڈالیں گے اور اس کو بنا دیں گے ہیں اوDr پندہ ہے اس سے ہم میں وزیدے ہیں اس سے neutابرنا کا لکھ کے لکھ بنا دیں گے یہ寸ر جنشہ لکھ ہوتے ہیں اسے صریح نہیں جنشہ لکھیں ورن پندہ Haupt رن کو دن پہلے ہیں ایک فندہ اُلٹا بنایں گے داگا پیچھے کی طرف لے جائیں گے یہ والا فندہ ہمیں اوپر سے نا بنیتے ہوئے ہم نیچے سے یہاں سے فندے نکالیں گے ایسے اسے سیدھا بناتے ہوئے اس کو نکال دیں گے پھر اون آگے ایک فندہ اُلٹا اون پیچھے یہ جو فندہ ہے اسے ہم نیچے سے ایسے سلائی کو ڈالیں گے اور سیدھا بنا دیں گے تو دیزائن کی جو پہلی سلائی ہے اس طریقے سے ہمیں بناتے ہوئے کمپلیٹ کرنے ہی ایک فندہ اُلٹا بنایں گے اون پیچھے کی طرف لے جائیں گے اس فندے کو نیچے سے ایسے سلائی کو ڈال کے سیدھا بنا دیں گے ایک فندہ اُلٹا اون پیچھے اس فندے کو ہم یہ دیکھیں یہ جو نیچے والا ہول ہے یہاں سے ڈال کے اسے سیدھا بنا دیں گے دیکھیں فرم دیزائن کی جو پہلی سلائی ہے وولٹی طرف سے میں نے کمپلیٹ کر دی ہے اب اجائے سیدھی طرف سے دیزائن کی دوسری سلائی اب دوسری سلائی جو ہے وہ پورا سیدھا سیدھا بناتے ہوئے ہم کمپلیٹ کرنے ہیں اس طریقے سے اون جو ہے ہماری پیچھے کی طرف ہی رہے گی اس طریقے سے کرتے ہوئے ہم سیدھا سیدھا بناتے ہوئے اس روک کو کمپلیٹ کریں گے دیزائن کی دوسری سلائی ہم پلے سیدھا سیدھا بنائیں گے تو اس سے میں سیدھا سیدھا بناتے ہوئے دوسری سلائے کمپلیٹ کر لیتی ہو دیکھیں فرنس دیزائن کی جو دوسری سلائے ہوگو establishing میں نے کمپلیٹ کر دی ہے سیدھے طرف سے سیدھا سیدھا بناتے ہوئے اب آجائی اُلٹی طرف سے پیسری سلائے دیزائن کی اسے ہم اُلٹا اُلٹا بناتے ہوئے کمپلیٹ کریں گے اس طریقologی سابقی اُن آگے کی طرف لائیں گے میں نے کمپلیٹ کر دی ہے اب آجائے چوتھی سلائے سیدھی طرف سے اب ہم یہاں پر جو ہے سیدھا سیدھا بناتے ہوئے اس سے بھی ہم کمپلیٹ کر لیں گے تو یہ جو ڈیزائن یہ چار سلائی کی دیزائن ہے پہلی سلائے میں ہمیں ڈیزائن ڈالنی ہے اور باقی جو تین سلائے بنے گی وہ سیدھا اُلٹا بنے گی سیدھی طرف سے سیدھا اور اُلٹی سائج سے اُلٹا تو اس طریقے سے کرتے ہوئے میں چوتھی سلائے بھی اس کی کمپلیٹ کر لیتی ہو اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں اس طرح سے میں نے چار سلائے کی ڈیزائن کمپلیٹ کر دی ہے اب آجائے فرش سے اُلٹی سائج سے یہاں پر فرش سے ہمیں ڈیزائن ڈیزائن ڈیپیٹ کرنی ہے تو تھوڑا سا فرش سے میں آپ کو دکھاتی ہوں پہلا فندہ آپ چاہیے سیدھا آپ چاہیے اُلٹا بنا سکتی ہے اس کے بعد اُن پیچھے کی طرف لے جانی ہے اور جو شکن emparen ڈیزائن ڈیزائیں ڈیسروں ڈیزائن 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 اسے اوپرا کے سن نیلے کا Elijah دیشتر لیکن جان آیا بناتے ہیں یہاں سے بناتے ہیں اسے نکال دیں iq3 سعال 7 سالاہیں آپ کو بار بار monitoring کا بنا نیلا تو اس مقرل کرتے ہوتا ہے آپ کو بکر umرsur والا کہ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس چار سالائیں آپ کو بار بار ریپیٹ کرتے ہو جانتے ہیں جان چھ آئی میں استعمال courage کر لیتی ہوں اس remembered ozin تریکی سے زیادہ میں نے کہا کہا کہ میں نے آپ دیlaresרא Youtuber کے معند اور جانے ہیں جتنی بھی لمبائی آپ کو اس کی چاہیے آپ اسے بناتے ہوئے ریپیٹ کرتے ہوئے جائیے تو دیکھیں فرنس اس کی جو میں نے ڈیزائن ڈالتے ہوئے لمبائی کمپلیٹ کی ہے وہ میں آپ کو انسیٹیپ سے بنا آپ کے دکھا دیتی ہو توٹل لمبائی میں نے کتنی رکھی ہے کیونکہ یہ چار سے پات سال تک کے بچے کا ہے تو میں نے اپنی حساب سے اس کی لمبائی رکھی ہے باقی اگر آپ کو اسے تھوڑا پاس 작یر щоб اس لائکن پہ کولیٹ رکھ سکتے ہیں یہاں سے دیکھیں یہ میں نے بورڈر سے کے اوپر تک جو لمبائی میں نے جو جو ڈالتے ہوگی میں الحزیوں تھوڑا ساonna رکھی ہیں تو اس کے بعد میں اس کی طرف کی ش願ہ دوں گے اگر آپ کو جzen نہ ہوئے تو شے لوٹی میں سے اس کی لمبائی تھوڑا سا اور کم کر سکتی ہے تو وہ آپ کے اوپر ہے اس کی لمبائی کم زیادہ آپ اپنی سب سے کر سکتی ہے تو اب جو اوپر ہم بینائی کریں گے وہ ہم ٹوپی کی جو شیپ ہے وہ دیں گے کٹنگ جو ہے وہ میں سیدھی طرف سے شٹارٹ کروں گی تو پہلی سلائی ہے وہ سیدھی طرف سے شٹارٹ ہوگی تو یہاں سے ہی میں کٹنگ شٹارٹ کروں گی تو دیکھیں اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے اپر دوسری سلائیGu diai ڈالتے ہوئی دوسری سلائی کی زیادہ اٹھیک ہے وہ سیدھی طرف سے شٹارٹ ہوگی تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے دیکھیں تو پہلے ڤ دیکھیں گے تین چار اور یہ پاچ پاچ فندے سیدھے بنے گی کیونکہ یہ جو ڈیزائن ہے یہ ڈیزائن کی حساب سے میری سیلائی جو ہے پورا سیدھا سیدھا ہی بنے گی تو اس کے لئے میں نے آپ پر پاچ فندے سیدھے بنے لیے ہیں اگر آپ کوئی الگ ڈیزائن ڈال رہے ہیں اس حساب سے آپ کی ڈیزائن کی سیلائی کی حساب سے آپ کو کٹنگ کرنی ہے تو پہلے میں نے آپ پر پاچ فندے سیدھے بنا دیئے اور اس کے بعد دیکھئے جو دو فندے ہیں ان دو فندوں کو ایسے ڈیلا کر کے ایک ساتھ لیں گے اس طریقے سے فندے گھٹا آنے ہی ہمیں تو اس طریقے سے ہم دو فندوں کو ایک ساتھ ایسے سلائے آگے کی طرف سے ڈال لیں گے ایسے اور اسے سیدھا بنا دیں گے اس کے بعد پھر سے ہم پاچ فندے سیدھے بنائیں گے ایک دو تین چار اور یہ پاچ پاچ فندے سیدھے بنائیں گے 3 2 ساتھ دیں گے ایک اور اس کے بعد u ساتھ آپ کو 10 ژائیر کو لیں گے اور 1997 اگر پراہ لیں گے اسے طریقے سے ساتھ دیں گے مجھے� اس میں پیجیے cam فاش پندھے سیدھے اس کے بعد دو کا ایک پھر فاش پندھے سیدھے دو کا ایک تو دیکھیں فرنز اس طریقے سے کٹنگ کی جو پہلے سالائے 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 کمپلیٹ کر دی ہے اب آج ہے اگر منزوں کا کٹنگ کے جو Beatles سالائے ہیں کے اپ کی وہ پوری جو ہے جو ہے دیزائن کی سالائے سالائے کی بنایا جائے گی اس میں ہمیں کٹنگ نہیں کرنی ہے جتنے ہم کٹنگ ہم کریں گے وہ ہم سیدھی طرف سے کریں گے تو ایسے جو ہے اس بار ہمیں جو ہے design کے حساب سے پوری سیلائے ایلٹا ایلٹا ہی بنانے ہیں اس design کے حساب سے اگر آپ نے کوئی الگ design ڈالی ہے تو اس حساب سے آپ کو ایلٹا سیلائے بناتے ہوئے complete کرنی ہے اون انہائی کی طرف لانی ہے اس طریقے سے اور ایلٹا ایلٹا بناتے ہوئے اس راوک کو پورا complete کرنی ہے اس کے بعد میں آپ کو سیدھی طرف سے بتاتے ہو تو دیکھیں جو جو دوسری سیلائے ہے وہ میں نے ملتی طرف سے کمپلیٹ کر دی ہے اب آجائے تیسری سلائے سیدھی طرف سے اور یہ جو ہے یہ کٹنگ کی تیسری سلائے ہے لیکن یہ جو ہے یہ دیزائن کی حساب سے چوتھی سلائے جا رہی ہے تو اس حساب سے میری جو اس سلائے بنے گی وہ سیدھا سیدھا ہی بنے گی دیزائن کی حساب سے اب جو کٹنگ ہے وہ ہم کیسے کریں گے سیدھی طرف سے پہلی سلائے میں کٹنگ کی جو ہم نے بنائی ہے وہ پاچ فندے بنانے کے بعد دو ہ 4лучrit صریح کٹنگay چار فندے اس طریقے سے सیدھے بنانے کے بعد دو ہنینے رہے ہیں اس طریقے سے دو کا ایک کریں گے جیسے ہم دو فندے ایک ساتھ لیں گے ایسے کر کے سیدھا کر کے اس کے بعد سیدھا بنا دیں گے ایسے دو کا ایک کر دیں گے پھر چار فندے ایک دو تین چار پھر دو کا ایک کریں گے اس طریقے سے سیدھا بناتے ہوئے ایسے پھر سے چار فندے سیدھے ایک دو تین چار پھر دو کا ایک کریں گے اس طریقے سے فندے کو دو فند کو ایک ساتھ لیں گے اور دو کا ایک کر دیں گے اس طریقے سے ہم کٹنگ کی یہ والا سلائی کمپلیٹ کریں گے پھر اُلٹی ساتھ سے میں آپ کو دیزائن ساتھ کر کے بتاتی ہوں تو دیکھیں فرنس کٹنگ کے جو تیسری سلائی ہے وہ میں نے کمپلیٹ کر دی ہے اب جو چوتھی سلائی بنے گی آپ پر ہماری دیزائن بھی سیٹ ہوگی تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے دیکھیں دیزائن بھی ہم ڈالیں گے آپ پر آپ چاہیے تو پلین بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں آپ پر دیزائن ڈالوں گی تو اس کے لئے یہ والا فندہ اُلٹا بنا دیں گے پہلا فندہ اس کے بعد اون پیچھے کی طرف لے جائیں گے اور یہ جو فندہ ہے اسے ہم اوپر سے نہ بنا کے نیچے سے ایسے فندے ڈالیں گے جیسے میں نے آپ کو دیزائن پہلے بتائی ہے ویسے آپ کو اس روک کو بناتے ہوئے کمپلیٹ کرنی ہے ایک فندہ اُلٹا ایک فندہ اس طریقے سے نیچے سے فندے ڈال کے ایسے سلائے کو ڈال کے سیدھا بنائیں گے اون آگے ایک فندہ اُلٹا ایک فندہ ایسے سیدھا بنائیں گے نیچے سے سلائے کو ڈال کے اسے ہم سیدھا بنائیں گے پھر اون آگے ایک فندہ اُلٹا پھر اون پیچھے اس فندے کو نیچے سے ایسے سلائے کو ڈال کے سیدھا بنا دیں گے پھر اون آگے ایک فندہ اُلٹا اس طریقے سے ہم ڈیزائن ڈالتے ہوئے اس رو کو کمپلیٹ کر لیں گی جو چوتی سلائی ہے وہ میں نے اُلٹی طرف سے ڈیزائن ڈالتے ہوئے میں نے بنا لی ہے اب آجائے یہ 5 رو 5 سلائی یہ سیدھی طرف سے سٹارٹ ہوگی پہلی سلائی کٹنگ میں ہم نے 5 فندے بنائے دو کا ایک کیا پھر 4 فندے بنائے پھر دو کا ایک کیا اب ہم یہاں پر 5 رو میں 3 فندے بنائیں گے اس کے بعد دو کا ایک کریں گے اس طریقے سے دیکھیں ایک یہ میری ڈیزائن کی صاف سے شدی سلائی جائے گی تو میں اس سے بھی شدہ بناتے ہوئے ایسے کٹنگ کروں گی 3 فندے سیدھے پھر دو کا ایک کر دوں گے ایک اور یہ دو اس دو فندوں کو ایسے لیں گے اور دو کا ایک کریں گے پھر سے 3 فندے سیدھے ایک دو اور یہ تھن 3 فندے سیدھے پھر دو کا ایک ایک ایسے پھر 3 فندے سیدھے ایک دو تین پھر دو کا ایک تو اس طریقے سے اس سلائے کو میں کمپلیٹ کروں گی کٹنگ کی فیفت رو اور اس کے بعد جو سکس رو آئے گی اُلٹی طرف سے اس سے بھی میں اُلٹا اُلٹا بناتے ہوئے کمپلیٹ کروں گی یہاں پر میں دو سلائے بنانے کے بعد پھر میں آپ کو سیدھی طرف سے دکھاتی ہوں تو دیکھیں فرنس کٹنگ کی جو فیفت اور سکس رو ہے وہ میں نے کمپلیٹ کر دی ہے اب آجائے سیونت رو سیدھی طرف سے اب ہم یہاں پر پھر سی کٹنگ کریں گے تو پہلے ہم نے تین فندے بنایا پھر دو کا ایک اب ہم دو فندے بنائیں گے دیکھیں ایک اور یہ دو ڈیزائن کے حساب سے میری سلائی پورا سیدھا بنے گی اس کے بعد ان دو فندوں کو ایسے ڈیلا کر کے دو کا ایک کر دیں گے پھر دو فندے سیدھے ایک دو پھر ان فندوں کو ایسے لیں گے دو فندوں کو ایک ساتھ اور دو کا ایک کر دیں گے تو اس طریقے سے ہم اس پوری سلائے کو ہم complete کریں گے اور cutting کی 7 رو اس کے بعد میں آپ کو الٹی طرف سے دکھاتی ہوں تو دیکھیں فرنس cutting کی جو 7 رو ہے وہ میں نے complete کر دی ہے اب آجائی 8 رو الٹی طرف سے اب میری یہ design start ہوگی کیونکہ یہ جو 4 سلائے کی design ہے وہ میں نے complete کر دی ہے اب design ویسے ہی بنائیں گے پہلا فندہ الٹا بنائیں گے کیونکہ یہ جو design ہے یہ odd نمبر کے فندوں پہ بھی چلتی ہے اور even نمبر کے فندوں پہ بھی یہ design چلتی ہے تو پہلا فندہ اُلٹا بنانے کے بعد اُن پیچھے کی طرف لے جائیں گے اس فندے کو ویسے ہی بنائیں گے جیسے ہم نے ڈیزائن کی ساب سے بنانی ہے ایسے کر کے پھر اُن آگے ایک فندہ اُلٹا اُن پیچھے ایک فندہ سیدھا بنائیں گے لیکن اس سے ہم نیچے سے بنائیں گے اس طریقے سے تو اسی طریقے سے میں اس سلائے کو بھی پورا کمپلیٹ کر لیتی اس کے بعد میں سیدھے طرف سے آپ کو دکھاتی تو دیکھیں فرانس کٹنگ کی جو ایٹ رو ہے وہ اُلٹی طرف سے کمپلیٹ ہو گئی ہے اب آجائیں نائن تھ رو نووی سلائی یہ سیدھے طرف سے ہوگی تو یہاں پر ہمیں جو ہے ایک فندہ سیدھا بنانی ہے اس طریقے سے اس کے بعد دو کا ایک کرنی ہے ایسے دیزائن کی حساب سے میں نے ایٹ رو بنائی ہے اور نائن تھ رو میری جو ہے دیزائن کی حساب سے سیدھا بنے گی پھر سے دیکھئے ایک فندہ سیدھا پھر دو کا ایک کریں گی اس طریقے سے دو فندے ایک ساتھ لیں گے اور دو کا ایک کر دیں گے پھر ایک فندہ سیدھا اور یہ دو فندے ایک ساتھ اور دو کا یہ تو اس طریقے سے نائن تھ رو میں کمپلیٹ کر لیتی ہو اور ٹینتھ رو جو ہے میری اُلٹا بنے گی اس سے بھی ہم اُلٹا اُلٹا بناتے ہوئے کمپلیٹ کر لیں گے ٹوٹل میری دو سلائے بننے کے بعد پھر میں آپ کو سیدھے طرف سے دیکھاتی ہو تو دیکھیں فرنس کٹنگ کی جو نائن تھ اور ٹینتھ رو ہے وہ میں نے کمپلیٹ کر دی ہے اب آجائے سیدھے طرف سے یہ الیون تھ رو یہاں پر جو ہے میری لاشٹ کٹنگ یہ ہوگی تو یہاں پر ہمیں فندے گیپنگ کے لیے نہیں رکھنا ہے یہاں پر جو ہے اسٹارٹنگ سے ہی ہم دو کا ایک کر دیں گے یہ میری جو ہے کٹنگ کی لاشٹ رو ہے اگر آپ اس سے تھوڑا سا اور بنانا چاہتی ہے یہ دیکھیں میری جو لیندھے وہ پورا کمپلیٹ ہو گئی ہے کیپ کی تو میں اسی طریقے سے بنا رہی ہوں اگر آپ اس سے تھوڑا سا اور لنبا بنانا چاہتی ہے تو آپ یہاں پر جو ہے کٹنگ کے بعد ایک دو سلائے گیپنگ کے لیے بھی رکھ سکتی ہے وہ آپ کے اوپر ہے اگر آپ اس طریقے سے کٹنگ کریں گے تو اس کی جو شیپ ہے بہت زیادہ پیشنگ کے ساتھ آئے گی تو آپ دیکھیں یہ لاسٹ رو ہے اس سے ہم کس طریقے سے کٹنگ کریں گے اسٹارٹنگ سے ہی ہمیں دو کا ایک کرنا ہے اب ہمیں فندے گیپنگ کے لیے نہیں رکھنا ہے تو اس کے لیے دیکھیں یہ جو دو فندے ہیں اسٹارٹنگ کے ان دو کو ایک ساتھ لیں گے دو کا ایک کر دیں گے اس کے بعد یہ جو دو فندے ہیں ان دو کو بھی ایک ساتھ لیں گے اس سے اور دو کا ایک کر دیں گے تو اسی طریقے سے ہمیں اس پورے رو کو کمپلیٹ کرنی ہے کٹنگ کی جو گیار بھی سلائی ہے وہ اسی طریقے سے بنے گی دیکھیں اب ہمیں خندے گیپنگ کے لئے نہیں رکھنے ہیں تو اس طریقے سے میں اس سلائی کو پورا کمپلیٹ کر لیتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو اُلٹی طرف سے بتاتی ہوں تو دیکھیں فرنس کٹنگ کی جو گیار بھی سلائی ہے وہ میں نے صدی طرف سے دو کا ایک کرتے ہو کمپلیٹ کر دی ہے اب آجائی اُلٹی طرف سے یہاں پر جو ہے میری چار سلائی کی دیزائن بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور میری کٹنگ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے تو میں اہاں پر اب ڈیزائن نہیں ڈالوں گی اگر آپ ڈیزائن ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ ڈیزائن نہیں ڈالیں گے تو یہ تھوڑا سا زیادہ ہی اچھا لگے گا اگر ڈیزائن ڈالیں گے تو تھوڑا سا جالی پڑنے کے ڈر رہتا ہے تو لاشٹ رو ہے اسے ہم اُلٹا اُلٹا بناتے ہیں کمپلیٹ کر لیں گے کیونکہ ہماری جو سلائی ہے وہ اب ہمیں کرنی ہے کیپ کی تو اب ہم یہاں پر فندے کے لیے جو ڈیزائن ہے کیپ کے لیے وہ نیری ڈالیں گے جتنے بھی آپ کے فندے کٹنگ کے بعد بچتی ہے اسے آپ اس طریقے سے اُلٹا اُلٹا کر کے بنا لیجئے ایسے نورمل اُلٹا بنائیں گے ایسے کر کے تو اس سے میں بنا لیتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو سلائی کر کے بتاتے ہیں اس کی جو سلائی کا طریقہ ہے وہ میں نے دو تین اور ویڈیو میں بتا رکھی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھئے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہو وہ میں نے الگ الگ سائز کی کیپ بتائی ہے اس میں بھی میں نے کیپ کی سلائی بتائی ہے تو دیکھئے فرنس اس طریقے سے میں نے اس اُلٹے روکو بھی میں نے بنا لی ہے اب آجائے یہاں سے ہمیں سلائی کرنی ہے تو اس کے لیے ہم تھوڑا سا لمبا کر کے داگہ کٹ کریں گے جتنا لمبا آپ کو چاہیے جتنی بھی آپ کو اس کی کیپ تھی سلائی کرنے کے لیے ضرورت ہے داگہ اتنا لمبا کر کے آپ اس کو کٹ کر دیجئے اس کے بعد اس کو سوئی میں ڈال لیجئے اس داگے کو آپ کٹ کرنے کے بعد سوئی میں ڈال لیجئے تو دیکھئے فرنس اس طریقے سے میں نے اس داگے کو تھوڑا سا زیادہ ہی لمبا کر کے کٹ کر دی ہے اور سوئی میں اس طریقے سے میں نے ڈال لی ہے کسی بھی آپ سوئیٹر سلائے کی سوئی میں سے ڈال کے اس کے بعد دیکھئے یہ جو فندے ہماری سلائے میں ہے اس کے اندر سے ایسے کر کے ایک ایک کر کے ہم سوئی کو ڈالیں گے ایک بھی فندہ آپ کی سٹنا نہیں چاہیے آج سے نکالنا نہیں چاہیے بلکل سوئی جو ہے فندے کے نیچے سے ہی مطلب اندر سے ہی جانے چاہیے ایسے کر کے یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہو اس طریقے سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں پاس سے اس طریقے سے کرتے ہوئی اس کو نکال لینی ہے ایسے سوئی کو ایسے کھیچ لینی ہے آپ کو ایسے کر کے ایک بار ہم نے نکال دیا پھر سی جو سیدھی ساتھی وہ اپنی طرف ہونی چاہیے یہاں سے پھر سی ہم ایک بار اور نکال دیں گے تاک کہ یہ تھوڑا سا ٹائٹ رہے نکل نکل نہ جائے یہاں سے ایسے کر کے ہم پھر سے فندے کے اندر سے سوئی کو ڈالتے ہوئے داگے کو نکالیں گے اس کو نکالنے کے بعد اس جو سلائے سے فندے ہے اسے ہم ایسے نکال دیں گے اس کے بعد اس داگے کو ایسے کھیچ دیں گے اور یہ ہماری جو کیپ ہے وہ بند ہو جائے گی ایسے ایسے بند ہو جائے گی اس کے بعد یہ سیدھی سائٹ ہے کیپ کی تو اسے ہم ایسے اندر کی طرف ڈال لیں گے اور الٹی سائٹ جو ہے وہ بہار کی طرف لے آئیں گے اس کے سلائے کرنے کے لئے ایسے کر کے اور یہ دیکھیں اس کو برابر کر کے بورڈر سے بورڈر ہم ملائیں گے کیپ کی ایسے اور اس کے سلائے لگائیں گے پہلے ہم جہاں سے ہم نے یہ فندے نکالے ہیں یہاں پر ہم گارٹ لگا لیں گے اچھے طریقے سے تک کہ یہ کھل نہ جائے ایسے کر کے سوئی کو نکالے گے اور یہ ایک بار ان کو لپیٹ کے اس کو نکال دیں گے تو یہاں پر ایک گارٹ بن جائے گی ایسے پھر سے اس کو دوبارہ سے ایسے ہی ڈالیں گے سوئی کو اور اس طریقے سے ان کو لپیٹیں گے سوئی میں اور اس کو نکال دیں گے لگے ویسے آپ اس کی سلائے کر سکتے ہیں دیکھیں اس طریقے سے میں اس کی سلائے پورا کمپلیٹ کر لیتی اس کے بعد میں اس کی فائنل لک آپ کو دکھاتی ہوں اس طریقے سے سلائے میں یہاں سے لے کے یہاں سے لے کے ٹوٹل اس کو ایسے برابر کرتے ہوئے یہاں تک بورڈر تک میں اس کی سلائے لگا لیتی ہو دیکھیں یہاں سے لے کے پتا دیتی ہو کیسے میں سلتی ہو تک یہ تھوڑا سا برابر رہے تو لاشت کا جو کورنر بورڈر کا اس کو ہم ایسے لیں گے اور ایک کورنر ہے اس سے بھی ہم ایسے ہی لیں گے اس کے بات داگی کو ایسے لپیٹ لیں گے لپیٹ کے بات اس کو ہم بند کر دیں گے زیسے نورمیل ہم بند کرتے ہے اس کے بات دیکھیں ایسے دھاگی بات میں ہم اندر کی طرف ڈال لیں گے اب اس کو ایسے ہی رہنے دیں گے پھر سے دیکھیں یہاں سے ایک فند لیں گے اور اس کی کورنر ہے وہ میں آپ کو برابر کرنا بتا رہی ہو تو دھاگی کو ایسے کر کے ایک بار گاٹ لگا لیں گے ایسے کر کے تھوڑا سا ٹائٹ کر کے تو دیکھیں یہ برابر ہو جائے گی یہاں پر بلکل برابر ہو جائے 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 تو اس طرح سے میں آپ کو یہاں پر بھی تھوڑا سا بتا دی ہے اور ایک طریقے میں نے اس سلائے بھی کر لی ہے اگر آپ یہ گلز کے لیے بنا رہے تو آپ یہاں پر کروشیا سے کوئی بھی فلاور بنا کے یا پر اس کو لگا سکتے ہے اور اگر چاہتے پر پوم پوم بھی اس میں یوز کر سکتے اگر نہیں چاہتے تو ایسے بھی جالی نہیں پڑی گی دیکھیں ڈیزائن کی ساب سے ایسے سرکل شیپ میں یہ کٹنگ ہوگی آپ دیکھ سکتے ہو تو اس کی بہت 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 سندھر لگتی بلکل ریڈی میک لک اس کے آتی ہے پر میں ایک پوم پوم لگا کے پھر میں دکھاتی ہوں دیکھیں فرنس یہاں پر میں نے اس طریقے سے ایک پوم پوم لگا دی چھوٹا سا ہی میں پر پوم پوم لگائی ہے آپ چاہے تو تھوڑا سا اس میں چھوڑائی ہم اس طریقے سے رکھ دیکھ اوپر سے لے بورڈ آٹ انس تک چھوڑائی ہے اس طریقے سے ہماری کیب بن کے بلکل ریڈی ہے تو فرنس امید کرتی ہو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو پسند ویڈیو کو لائک کر دی جی گا شیئر کیجئے گا اپنی فرنس امیلی کے ساتھ اور کمنٹ کر کے ضرور بتائی گا آپ کو یہ والا کیپ کیسا لگا اور سینل پہ نئے ہے تو بلیس سینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے